اسلام علیکم ناظرین میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چنل تعلیم دنیا ناظرین آج کا میرا موضوع ہے اردو لکھنا کس طرح سیکھا اور میرا ویڈیو کا پارٹ نمر دو سو چھبیس ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ الفاظ کے معنی میں آپ کو بتانے والا ہوں جسی کہ ہم بات چیت کرتے ہیں اردو کے اندر اور اسی بات کے دوران کوئی الفاظ ایسا آجاتا ہے جو کہ ہم اس کا میننگ یا معنی ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ چیز میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اردو لکھنا بھی سکھاؤں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیو کا وقفہ بہت زیادہ ہو گیا ہے میں بہت دن کے بعد میں ویڈیو ڈال لاؤں دراصل بات یہ ہے کہ میری جو سشٹر ہے دو دو بھن کے ایک ساتھ شادی تھا جو کہ پندرہ نومبر کو شادی تھا میں ویڈیو بنا کر میں ڈالا تھا یوٹیوب کے اوپر اور اسی کے اندر میں زیادہ مشغول تھا اور میرا گلہ جو وہ بھی بیٹھ گیا تھا آواز نکل نہیں آرہا تھا پریشانی بہت زیادہ ہو گیا تھا اس وجہ سے میں بول نہیں پا رہا تھا ابھی بھی آواز کے اندر کچھ آپ کو محسوس ہوتا ہوگا آواز میرا گلہ جو ہے بیٹھا ہوا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں اور آپ کو اردو لکھنا سکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں جسم جیم سین میم اس کو ملاتے ہیں جیم سین کے اندر تین شوشہ پھر یہاں سے ہم میم اس طریقے سے کھیز دیں گے تو یہ کیا ہو گیا جسم جیم سین میم جسم جسم ہم بدن کو بولتے ہیں جو بدن ہوتا ہے با ڈال اور یہ نون تو کیا ہو گیا بدن جسم کے معنی ہو گیا بدن اسی طریقے سے ہم اردو بول جب بولتے باتچیت کرتے ہیں باتچیت کے ہی دوران کوئی الفاظ ایسا نکل جاتا ہے جو اس کا معنی ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں جسم کے معنی ہو گیا بدن تو اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں شامل شامل شین عرف زبرشا میم لامزر میل شامل میم جو ہم لکھیں گے نیچے سے لکھیں گے میم نیچے سے لکھیں گے جب ہم کسی حرف کے اندر میم کو ملائیں گے تو وہ نیچے سے لکھا جائے گا جب میم سنگل ہوگا تو وہ اوپر سے لکھے اس طریقے سے بنے گا تو یہ میم نیچے سے ہم لکھیں گے تو یہ ہوگیا شامل شامل کے معنی جو ہو جائے گا ملا ہوا ملا ہوا ہم کسی لکھیں گے میم لام ملا دیکھیں میم لام ملا ہا واؤ ملا ہوا یہ اس کا معنی ہو گیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں دم دال اور یہ میم دم دم کے معنی ہو جائے گا سانس سانس کو ہم کیسے لکھیں گے دیکھیں سانس ہم جب لکھیں گے تو آواز جو ہے ناک کے اندر بھی جا رہی ہے یہاں پہ سین علیف نون سین سانس سانس ناک میں آواز پہنچی تھی یہاں اسی طریقے سے اس کو ہندی میں لکھیں گے نون کبھی کبھی کیا ہوتا ہے وہ انسوار اور چان بندو جو ہوتا ہے ان کا بھی کام کرتا ہے ہندی کے اندر سانس کے لئے ہم سین علیف نون اور یہ سین نون کے لئے ایک شوشہ پھر سین کے لئے تین شوشہ دیں گے تو یہ ہو گیا سانس تھوڑا یہ مارکر جسے میں لکھا کرتا تھا وہ لکھتے لکھتے تھوڑا وہ موٹا ہو گیا تھا تو تھوڑا آپ کو بڑا بڑا دیکھتا ہوگا لیکن اس کے اندر یہ نیو مارکر ہے تو تھوڑا اس کے اندر پتلا ہو گیا ہے یہ بھی لکھتے لکھتے ہو سکتا ہے بیٹھ جائے گا تو اچھا دیکھے گا ابھی آپ کو پتلا پتلا دیکھ رہا ہوگا کیونکہ یہ نیو مارکر ہے یہ بھی ہو گیا اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں بولتے ہیں بات چیت کے دوران حرارت حرارت کسے بولتا ہے پہلے ہم اس کو حرارت کو ہم لکھ لیتے ہیں حرارت کے اندر چھوٹی ہا کا استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ بڑی ہا کا استعمال ہوتا ہے حرارت ہم نہیں بولیں گے بولیں گے کیا حرارت 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 دیکھیں بڑی ہا سے حرارت بڑی ہا حلق سے نگلتی ہے اور چھوٹی ہا ہا یہ دل پہ ان کے آواز ہوتا ہے دل پہ چھوٹ لگتا ہے چھوٹ جیسا محسوس ہوتا ہے ہا 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 تو اردو کے اندر یہی تلفز ہے ادائیگی ہے بولنے کا انداز جو ہے جب اس کو ہم لکھیں گے اس طریقے اس کو بولنا بھی ہے سویہ لکھنے پر ہم کو توجہ نہیں دینا ہے ساتھ ساتھ اس کو بولنا بھی ہے اس وجہ سے اردو کو میٹھا زبان بولی جاتی ہے میٹھی زبان بولی جاتی ہے اس کو ہم لکھتے ہیں حرارت حارا حرارت اسی طریقے سے یہ ہوا گیا حرارت اب حرارت کے معنی کیا ہو جائے گا اس کو ہم لکھ لیتے ہیں حرارت کے معنی حرارت کے معنی ہو جائے گا گرمی گافرے گر میم کو نیچے سلیں گے اور یہاں پہ ہم یا اس طریقے سے بنا دیں گے تو کیا ہو جائے گا گرمی حرارت کے معنی ہو گیا گرمی اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں خالص باتچیت کے دوران ہم بول دیتے ہیں خالص یہ کام کرنا ہے خالص وہ کام کرنا ہے خالص کیا ہوتا ہے پہلے ہم خالص کو لکھ لیتے ہیں خالص جو ہوگا کاف دوچشمی ہاں علف ملکے کھانی ہوگا بلکہ حی اور کھے جو ہوتا ان کا یہاں پہ استعمال ہوگا بڑی خواہ کا استعمال ہوگا خواہ علیف زبر خواہ لام ساد زر لس خالص اس طریقے سے ہم ملائیں گے دیکھیں آواز میری قرب ایک ہفتے سے پندرہ نومبر سے لے کر کے بیٹھی بھی دیا آواز تو اب بولنے کے اندر مجھے پریشانی ہو رہی ہے اس وجہ میں ویڈیو نہیں ڈال پا رہا تھا تو آواز سے آپ کو پتا چلتا ہوگا کیونکہ میں ادر ویڈیو کا اندر آپ میری آواز دیکھیں ہوں گے اور ابھی کے ویڈیو کے اندر آواز آپ کو پتا چل رہا ہوگا آواز بولتے بولتے بیٹھتے جا رہی ہے اس وجہ میں ویڈیو نہیں ڈال پا رہا تھا وہ سکتا ہے میں قرآن شریف کا میں ویڈیو بنا رہا تھا اس وجہ میں نہیں بنا پا رہا ہوں ابھی آواز کی وجہ سے نہیں بنا پا رہا ہوں خالص کے معنی ہو جائے گا جس میں ملاوٹ نہ ہو اس کو ہم کیسے لکھیں گے جس جس میم یا نن گنا میں ملا میم لام علیف ملا وٹ نہ ہو جیم سین جس ملاوٹ نہ ہو جس میں ملاوٹ نہ ہو خالص کے معنی یہ ہو جائے گا اسی طریقے سے ہم دوسرا الفاظ لکھتے ہیں جب ہم باتچیت کی دوران اردو جب ہم بولتے ہیں وہ چیز ہمیں استعمال کرتے ہیں وہ چیز ہم بتاتے ہیں جس ہم بولتے ہیں غزہ تمہاری غزہ صحیح نہیں ہے یا میری غزہ صحیح نہیں ہے غزہ ایک الفاظ ہوا اس کو ہم کیسے لکھیں گے پہلے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں غین غزہ جو ہوگا غین سے ہوگا گاف سے نہیں ہوگا اگر ہم غاف سے لکھیں گے تو کیا ہو جائے گا گزہ ہوگا گزہ ہوتا نہیں ہوتا کیا غزہ 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 گزہ دونوں کے اندر انتر ہے تو ہم غین سے لکھیں گے اور غین سے ہی صحیح ہے غین زا الف یہ را زا جو ہوتا ہے وہ زا استعمال ہوگا زال یہاں پہ استعمال نہیں ہوگا غزہ اب ان کا معنی کیا ہو جائے گا خوراک خواوا را الف اور یہ کاف کیا ہو گیا یہ خوراک ہو گیا یہ بھی ہو گیا اسی طریقے سے ہم لکھ لیتے ہیں مناسب ہم بولتے ہیں نا مناسب سمجھو تو تم یہ میرا کام کر دو مناسب سمجھو تو یہ تم کرو یہ بات یہ یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں مناسب والا اس کو ہم پہلے لکھتے ہیں پھر اس کا معنی کیا ہوگا وہ چیز ہم آپ کو لکھ کے بتاتے ہیں میم نون الف منا سین اور یہ با مناسب اب مناسب کیا معنی کیا ہو جائے گا ٹھیک تے دو چچمی ہے یہ اور یہ کاف کیا ہو گیا ٹھیک یہ بھی ہو گیا اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں مہتاج مہتاج میم نیچے سے لیں گے میم ہا بڑی ہا تا الف جی مہتاج مہتاج کے معنی کیا ہو جائے گا ضرورت مند ضرورت جو ہم لکھیں گے ضاد سے لکھیں گے ضرورت مند ضرورت مند ہو گیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم دوسرا الفاظ لکھتے ہیں جب ہم بولتے ہیں ہاں یہ کام تی ہو گیا یہ کام تی ہو گیا تی کیا معنی کیا ہو جائے گا ہم اردو بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں یہ یہ کام تی ہو گیا شادی کا رشتہ تی ہو گیا تو وہ چیز تی جو الفاظ آیا اس کو ہم کیسے لکھیں گے پھر اس کا معنی کیا ہوگا تا اور یہ بڑیا یہ کیا ہو گیا تی اس کے معنی کیا ہو جائے گا تی کے معنی پورا کرنا پا یا پے بولنے پے واو رے الف پورا کاف رے کر نون الف زبرنا کرنا پورا کرنا یہ بھی ہو گیا اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں علم علم کے معنی کیا ہو جائے گا عائن اللام اور یہ میم علم کے معنی ہو جائے گا جان نا جان نا یہ بھی ہو گیا نختہ پتہ نے آپ کو دکھائی دیتا ہوں یہ مارکر نیو ہے اس وجہ سے پتلا پتلا دکھا رہا ہے علم کے معنی ہو گیا جان نا اسی طریقے سے ہم بولتے ہیں شرط شرط لگا لو ہم بولتے ہیں نا شین را اور یہ تا شرط شرط کے معنی ہو جائے گا بازی با الف زا اور یہ یا کیا ہو گیا شرط کے معنی ہو گیا بازی اسی طریقے سے ہم دوسرا الفاظ لکھتے ہیں ختم ہم لکھتے ہیں ختم خاتے اور یہ میم ختم ختم کے معنی ہو جائے گا آخر پورا ہونا ختم کے معنی ہو گیا آخر پورا ہونا میں کرنا لکھ دیا ہوں پورا ہونا ختم کے معنی ہو گیا آخر پورا ہونا اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں خاموشی 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 اس کا معنی ہو جائے گا چپ رہنا چپ رہنا یہ میں یہاں پہ ہوں آپ لوگ سمجھ جانا کیا اس کا یہ معنی ہوا جہاں پہ میں شرط لکھا شرط کے آگے میں یہ مار دیا ہوں تو یہ آپ سمجھ جانا کیا اس کا معنی ہو گیا یہ بھی ہو گیا تو آج کے لئے میں اس اتنا ہی رکھوں گا میں جتنا بھی یہاں پہ الفاظ لکھا ہوں جب اردو بولتے ہیں اس دوران جو بھی ہم اردو کا الفاظ مستعمال کرتے ہیں اس کا معنی ہوگا کہ وہ چیز میں آپ کو اس ویڈیو زیادہ'd میں بتانے کی میں کوشش کیا ہوں امید کارٹا ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگیں پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور میری ویڈیو کو کم سے کم دو گروہ کے اندر شیئر کیا کریں آپ لوگ شیئر نہیں کرتے میں بڑی محنس سے میں ویڈیو بناتا ہوں آپ لوگ کے لئے آپ لوگ ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے ہیں کم سے کم شیئر کر دیا کریں ویڈیو کو ملتا کریں ویڈیو میں اللہ حافظ